اسے انہوں نے فتوہ لے لیا وہاں بعد میں پھر پتہ چلا کہ دارالفتہ کا جو فتوہ تھا وہ misuse ہوا یعنی کہ جیسا فتوہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ فنا دارالفتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوہ مل گیا ہے جائز ہے فتوہ دکھایا بھی جائز ہے سب کو دکھایا جائز ہے لیکن فتوے میں جو قیودات جو بانڈریز بنی ہوئی تھی وہ بانڈریز عوام کو کیا بتا عوام تو فتوہ پڑتی بھی نہیں عوام کو تو فریم لگا گا فتوہ دیکھو فنا دارالفتہ لکھا ہوا دیکھو اس کا جائز کا فتوہ لکھا ہوا ہے اب عوام نیچے سے بیٹے بٹے خالی فریم دیکھے گی ہاں ہاں یہاں جائز تو لکھا ہوا ہے ارے اللہ کے بندوں اٹھ کے پڑھو تو صحیح کیا جائز لکھا ہوا ہے اسے ہی جائز کوئی آپ بیٹھ جاؤ گا آپ کو بھی پیسہ کمان ہے ان کو بھی پیسہ کمان ہے اور ایک پیسے کے پیچھے دوڑا ہے حرام حلال کی کوئی تمیز ہم کو کرنی نہیں کرنی تو انہوں نے دارالفتہ نے جو فتوہ دے دیا وہ لے کر چلے گئے اس پر انہوں نے اپنا کام شروع کیا آگے انہوں نے اپنا وہ انداز تبدیل کر دیا جس کا خدشہ تھا پھر وہی دارالفتہ سے عدم جواز کا فتوہ جاری ہوا کہ ہم نے جو فتوہ دیا تھا یہ اس کا یوں غلط استعمال ہوا ہے اور یہی ہو رہا ہے یہ کام ناجائز ہے اور لوگوں کے پیسے لوبے لوگوں کو لوس ہوا میں جانتا ہوں ایسے کئی جگہوں پر ہو جاتا ہے کہ ناجائز کام ہوتا ہے لوگ پیسہ کمانے کے لئے پیسہ لگانے کے لئے لگ جاتے ہیں اور خود بھی فستے ہیں اور ناجائے کتنے لوگ اس پر غریب لوگ بھی فست جاتے ہیں بھی سارے کیونکہ جن کے عام دنی کم ہوتی ہے ان کو اگر مہینے کے دس پندرہ ہزار پر بھی کئی سے ملنے کی اوبید ہو جاتی ہے تو یہ اپنے کو دو چار چیزیں بیٹ بچا کر دس پندرہ در پر کمانے میں لگ جاتے ہیں تھوڑے دنوں تک پیسے ملتے ہیں اس کے بعد پیسے بھی گئے عام دنی بھی گئی سونا بھی گئی سب کو چلا جاتا ہے اللہ ہمارے کو اقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سوچیں سمجھیں ہم پیسہ لگا کر رہے ہیں عام دنی آ کے سے رہیے کوئی سوال جواب بھی کرنا سیکھیں نہ نہیں موبائل کے حوالے سے جو میں نے ارز کی اگر ایسے کوئی درد مند لوگ میری بات سن رہے ہوں اور اگر ان کے یہاں ایسا اللہ نہ کرے کوئی غلط کام ہو رہا تو برائے کرم اس امت پر رحم کیجئے بیسے ہم دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں سیلاب آ رہا ہے بارشیں رکنی رہی ہیں پانی بہا بہا کا لے جا رہا ہے زلزلی آ رہے ہیں مطلب تباہی آ رہی ہے قطر و غارت گریہ ہو رہی ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا اتنی مطلب کہ ہم دکھوں پریشانی کا شکار ہیں اب مزید دکھ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں یہ بھی یہ تو گناہوں کا سیلاب ہے برائیوں کا سیلاب ہے جوے کا سیلاب ہے ان سیلابوں سے بچنے کے لئے کسی کو پرواہ نہیں ہے ان سیلابوں پر کوئی نہیں بولے گا کہ جناب یہ بے نمازیوں یہ بے نمازے قضا کرنے والے گناہ کا سیلاب آئے اس کا تو کچھ کرو وہ جو سیلاب پانی کے آیا اس کے لئے بھی الحمدللہ کیا جا رہا ہے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں ہم اپنے سلسلے کر رہے ہیں دعوت اسلامی اس کے لئے عطیات جمع کر رہی ہے فنڈ جمع کر رہی ہے الحمدللہ وہاں جا جا کر اسلامی بھائی ان دکھیاروں کی مدد کر رہے ہیں ان کو اناج تقسیم کرنے کا سارا نظام الحمدللہ بناتے چلے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے مگر یہ سائٹ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر تو گور کیجئے وہاں چلے بیس لاک کہتے ہیں کہ گناہوں کا سہلا تو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے انہیں کون بچانے کی صورت پیدا کرے گا اسی طرح چوتھی صورت اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے انعامات کی تعداد تین یا چار یا اس سے زائد بھی ہوتی ہے لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلیں تو قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں ان کی شرکت دو طرح سے ہوتی ہے مفت اور دوسری معمول فیس دے کر اگر شرکان سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے تو اور کوئی معنی شرعی نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے کہ کوئی فیس بھی نہ لی گئی ہو اور کوئی دیگر معنی شرعی بھی نہ ہو جس اور جس میں شرکا سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے رقم ڈوب جاتی ہے یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نمبر پانچ پانچوی صورت بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی یہ بھی جوا ہے کیونکہ بکڑیا افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا اسے یہ کتاب دے دی جائے گی یہ بھی جوا ہی ہے یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرآن اندازی کر کے انعام دیتی ہیں یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی رقم نہیں ڈوبتی چھٹی صورت ہمارے مختلف کھیل مثلا گھوڑ دوڑ کرکٹ کیرم بلیٹ تاج شترنج وغیرہ پر دو طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں ہارنے والا جتنے والے کو اتنی رقم یا فلان چیز دے گا یہ بھی جوا ہے اور ناجائز اور حرام ہے کیرم بلیٹ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیز ہارنے والا دا کرے گا اب آپ اسٹوکر کھیل لیں بلیٹ کھیل رہے ہیں کیرم کھیلیں سراکہ کو بورڈ کھیل رہے ہیں اور شرط یہ ہے کہ جو ہارے گی یا جو لڑکا ہارے گا یا دو تری مارے گی وہ کلب والے کو پیمنٹ کرے گی یہ بھی جوا ہے بعد نادان گھروں میں مختلف کھیلوں مثلا تاش یا لوڈو وغیرہ دو طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں شادی بیاء کا موقع ہو یا کوئی بھی اس طرح کا موقع ہو اور کم علمی کے باعث اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے وہ بھی سمل جائیں گے یہ بھی جوا ہے اور جوا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جوے کی کچھ صورتیں جوے کی تاریف اس مال کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے وہ میں نے یہاں بیان کیا ہے اور آئیے پہلے کچھ میں آپ کو کورس لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کورس ملائیے محمد غازی ظلہ لیلہ بکٹی برچ کے ہمارے ہاں لوگ کرکٹ کلتے ہیں اور ایک ایک ٹیم ایک ہزار روپیہ جمع کرتا ہے چار پانچ ٹیمیں ہوتے ہیں اور آخر میں جو ٹیم فائنل جیت کر وہ پیسہ پیس بیٹھیں وغیرہ خریدتی ہیں اور اس میں کل ناجائز ہے یا ناجائز ہے اس کا جواب قرون حدیث کی روشنی سے اعتافہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستہ سوال چلائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بوٹل یکڑائی وغیرہ لگانا بھی جوہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہارے گا جو ہارے گا وہ بوٹل کھلائے گا یکڑائی کھلائے گا اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ کھانا وغیرہ کھلائیں گے یہ تو دعوتوں میں بھی دوست یار جو بیٹھتے ہی ہوتا ہے کہ یا چل تو ہارے گا تو تو پیزا مانگا نہ میں آروں گا تو میں پیزا مانگا دوں گا مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے یہاں تقریباً مواد تو بیان کر دیا مفتی صاحب جو جیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہے لیکن ابھی ایک موضوع رہ گیا ہے جوے سے توبہ کرنے کا طریقہ وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں لیکن اب آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں یا کچھ اور ارشاد فرمانا چاہیں تو بھی آپ فرمائیے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کھیل وغیرہ میں ہر آدمی اپنی جیب کی اجازت کے مطابق حصہ لیتا ہے تو جن کی جیب تگڑی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے جمع کر کے کھیلوں میں شرطیں لگاتے ہیں اور پھر ان پیسوں کے ذریعے وہ ٹرافی برا لیتے ہیں یا انہام کے دور کماتی ہو لیتے ہیں جو ہے کہ تاریف ہے تملیق المال علا خطر اپنے مال کو خطر پر پیش کرنا خطر سے مراد ہے رسک پر پیش کرنا یا تو وہ مال آ جائے گا یا وہ مال چل جائے گا اب اس تاریف پر جو بھی سورچ ہو جائیں گی بچے جو ہے وہ کنچے کھیلتے ہیں اور وہ تیتے میں جنابی آل میں چلا گیا تو ایک کنچہ میرا ہوگا یہ بھی جو ہے کھانے کی شرط جو ہے وہ لگائے گئے کہ اگر میں چیٹ گیا تو کھانا کھانا پڑے گا یہ بھی جوہی کی صورت ہے تو دوستانا مہور کے لاؤچے اور مطلب جب سے انہام پہل جاتے ہیں تو یہ کی سوٹیں دوست میں اور یہ کنک کی ٹیم وغیرہ یہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا اسپورٹ پر بڑا جوہ کھیلا جاتا ہے مفتی صاحب بہت زیادہ ہے اسپورٹ کے اولین مقاصد میں سے مقاصد یہ ہے کہ لوگ جوہ کھیلیں بڑے لیول پر جتا ہے اسپورٹ منفقت کرنے والے اگر ان پر کوئی ریسرچ کرے اور کوئی سروی کیا جائے اور کوئی دارہ سامنے آئے اور وہ کہے کہ اسپورٹ کے نام پر منفقت زمین اتنا کماتے ہیں اس پر کیا ہو رہا ہے تو میں سنجھتا ہوں کہ جوہ تم سب کی پیچھے مہدر کے حالہ آپ کو نظر آئے گا اتنا ان پر ہو چکا ہے جوہ اسپورٹ کے اندر بھی مطلب ایک تو کھیل کی کئی قسمیں ایسی ہیں جو کہ خود متلقن ہی حرام ہیں بعض کھیل ہی ہیں ہی سیرے سے حرام جن کی ابھی ہم تفصیل بھی نہیں جاتے لیکن ایک تو اب وہ کھیل جن کی بعض صورتیں چلے کچھ کہیں نہ کہیں نکل بھی آتی ان میں بھی جوہے نے آ کر یا ان کے لباسوں نے آ کر یا ان کے دیگر چیزیں لیکن میں جوہے پر ہی ہمارا موضوع چل رہا ہے مگر جوہے نے تو خود اس کھیل کو تو نظر لیکن اس کھیل کے تھا بہت بڑا حرام کا ایک فیکٹر شامل کر دیا کہ یہ پیسہ کمانے اور پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا اچھا آپ جو بڑے پیمانے پر فرمانے نہ مفتی صاحب بڑے پیمانے پر لاکھوں کروڑوں کا جوہہ کھیلا جا رہا ہے یہاں سو سو روپے تو بول پر کھیلا جا رہا ہوگا نا کہ اس بول پر سو روپے تیرے سو روپے میرے چل لگی اس پر اس نے دو رن بنایا ایک رن بنایا چل لگی یہ مطلب دو دس دس روپے بی پیس روپے اب ایک میچے ہر بول پر دس پانچ دس پانچ دس پانچ روپے اگر یہ کھیلنا شروع کرے تو ہزار دو ہزار تین ہزار روپے کے اندر تو یہ آگے پیچھ ہوتا چلا جائے گا ایک کھیل کے اندر بلکہ وہ یہ رہا ہے کہ کھیل کے کھیل جو بھی ہو اس میں محسوس لوگ کھیل کے ہوتے ہیں کسی کھیل میں دو کھلا کے کھلتے ہیں وہ کسی میں پانچ دس میں بڑا لیکن کھیل کے دوران جو جویر کی نمبر اندرکت ہے لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا جرام سے تعلق نہیں ہوتا وہاں موجود نہیں ہوتے لیکن ٹی وی پر دیکھ کر جوا کھیل دے ہوتے ہیں جی تو جوا باقی ایسے لیانت ہے جو بہت نقصان ہو رہا ہے اچھا مکتی صاحب کچھ کولز مسید لیتا ہوں میں جی جی کول سنائیے میرا سوال یہ تھا کہ جو شادی بیاں میں جو جوا لوگ کھیلتے ہیں بس وہ یعنی کہ ایسے میں نہیں کھیلتے ہیں بس ایسے ٹائم پاس کرتے ہیں کیا وہ بھی حرام ہیں سریعت کے حساب سے میرا نام محمد شاکیر ہے مفتی صاحب یہ ٹائم پاس کے لیے واقعی دعوتوں میں شادی بیاں میں خاندان کے لڑکے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ تاش بھی کھیلتے ہیں تو تاش کی حوالے سے اچھا شترنچ کی حوالے سے اچھا ایسے نورمل لڈو وغیرہ کھیلتے ہیں اس کی حوالے سے تو اب یہ دو تین صورتیں اس میں بنتی ہیں جو میں آپ کے سامحے عرض کرنے جا رہا ہوں ایک تو لڑکے لڑکیاں خاندان کی یہ مکس مل کر کھیلتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا سپورٹس یا کھیل کھیل کھیلتے ہیں یہ ایک صورتوں کے شادی بیاں کی دوستہ لڑکے کھیلتے ہیں خاندان کے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے کیا جیتا کیا آرہا ایک بار گیم ختم ہوئی کوئی جیتا ہی آرہا دوسری گیم شروع ہو گئی نہ اس میں بوتل ہے کی شرط مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہار جیت پر کوئی معاوضہ ایوز نہیں ہے تیسری صورت وہ ہے جس میں یہ ہے کہ جو جیتے گا اس کو کھانے پینے گا ملے گا یا پیسہ ملے گا یا گلے ہارنے والے کا کچھ جائے گا تو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ اگر پیسے کی انوالمنٹ ہے ہم یہاں جوے پر بات کر جائے تو یہ ایک غلق بات ہے کہ ہم یہ مقابلہ بات کریں گے کہ یہ جیت جیوہ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے اس کے پیٹان میں جو جائے ہیں اس کا مطلبی نہیں کو جائے ہو جائیں گی جیسے شترنگ ہے یا تاش ہے مطلب پر اس کا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے تو جوہے کا حمل ہے تو جوہا اس میں مالی انمالمنٹ ہونا ضروری ہے کسی چیز کو آپ جوہے کا حکم لگائیں لیکن ایک تک جوہے کا حکم لگانا ہے حکم جوہے کا حکم جوہے حکم جوہے سے ثابت ہے پانمہ جی فکر نحمیل نے منا فرمایا ہے پھر یہ ہے کہ جسا آپ کو ایک موضوع رہا ہوا ابھی ازالے کی صورتیں جوہا ثابت ہوگا تو پھر اس کے ازالے کی صورتیں پر بات ہوگی تو جوہا پائے جانے کے لیے مالی انمالمنٹ ضروری ہے کہ کوئی بھی مال لگایا جائے کہ جیتنے والے کو یہ مال ملے گا تو یہ ایک جوہے کی صورت ہے یعنی دونوں فریقوں ایک فریق کے ساتھ جاتے ہو ایک فریق کہے کہ میں جوہاں تو میں لوں گا اور آپ جیسے نام کروں گا فریق جوہے کے صورت ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ یہ موبائل تیرا یہ موبائل تیرا یہ گھری تیری یہ کلم تیرا یہ ٹوپی تیری یہ رومال تیرا اور چل میری فلانچیس تیری پیسہ نہیں ہے پیسے کے علاوہ بھی کھانے پینے کی چیز ہو گئی کہ چل یار میں برگر میں منگا دوں گا جو جیتا ہو برگر منگوائے گا جو جیتا ہو بوتل منگوائے گا اب اس میں مطلب بوتل مفتیزہ بوتل پچاس روپے کی آئے گی یار تو جیتا تو تو بوتل پلانا میں جیتا تو میں بوتل پلانا تو یہ بھی جوا ہو جائے گا بلا شبہ یہ بھی جوا ہو گا پکر اکرام میں تو کنچوں کے مطلب بھی فرمائے گا کنچے کے اپنے مثال دی صحیح گے کنچے کی کیا قیمت ہوتی ہوگی بابی بلا علم پھر بھی کمی قیمت ہوتی ہوگی کیا جی چلیں کال سنائے بھائی جان میں ملتاں سے بول رہا ہوں اور میرا مسئل یہ ہے کہ میں سوال سمجھا نہیں ہوں اگر اسلامی بھائی بیان زمین بھکوا دی جانور بھکوا دی یا تو اس کی کمیشن لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے جی مفتی صاحب کمیشن کا سوال آگئے یا جوئے کے اس میں کمیشن تو اور چیز ہے کمیشن جو ہے وہ عجرت کمانے کا مروضہ طریقہ ہے اور پہلے زمانے میں پاہ جاتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے کسی کے لیے محنت کرے دور دوک کرے اس کا کام نکلوائے تو جو عجرت کے کرے گا یا کم از کم اتنا ہوگی جو عجرت کے مثل ہے اس کا وہ مستحق ہوگا تو کمیشن کی جو صورتیں اور مالوے لوگوں کو بعض اوقات یہاں رشوت کمیشن دا جاتا ہے ہم اس کمیشن کی بات نہیں کر دیں جو بروکری ہے جسے بروکری عام طور پر اجائز ہے فینس کے اجائز ہے مفتی صاحب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے پتہ نہیں یہ مطلب کہ یہ ہے یا نہیں یہ ماحول دیکھیں یہ سین میں یہ بروکری سے خیال آیا کہ ایک شخص نے ایک ٹیبر لگائی اور دو آدمیوں کو بٹھایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں کھیلو جو مطلب دونوں میں ایک ایک لاکھ روپے کی شرط ہے شرط کا اور گیم کا آرنجمنٹ اس آدمی نے کیا اور اس نے یہ کہا کہ جو جیتے گا نہ مجھے دس فیصد دے گا مثلا کہ لاکھ روپے جیتے تو مجھے دس ہزار روپے تم دے دینا اب اس نے جوہ کھیلا نہیں ہے جوہ کھیلوایا اور اس کی کمیشن لے لی اسے شخص کے بارے میں کیا شرح حکوم ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی ایک ساتھ معاہدہ کرے کہ میں تمہارا فلیٹ جنہوں وہ بکوا دوں گا اور بکوا دے تو بلا شک و شبا اس کی جو عجرت ہے وہ جائز ہوگی اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی ذائی ہے اور وہ دوسرے کا سمانو دھا کر اس کے جوہ پر پہنچا دے بلا شبا کیا ہے کا مستحق ہوگا لیکن اس کے بر خلاف اگر کوئی دلال ہو اس کا کام ہو زنا کی دینا ہو اور اس کو فرام کرنا میٹر تو یہ دلالی نہ جائز ہے کیونکہ دلالی حرام کام پر دلالی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے دلالی یا بروکی اس کی اس کی ہو رہی ہے تو بلا شک و شبا یہ جوہ احل دلالی ہے اور یہ بھی گناہ کے اندر دولت کرنے والا شمار ہوگا یہ تو صورتیں میرے ذہن میں ابھی آئی ہیں نہ جانے جسے میں آپ نے زیادہ بیس لائی ہیں نہیں نہیں ارد کر رہا ہوں کہ آج کل بعض حلقوں میں بزنس کومنیٹی میں انٹرنیٹ کے ذریعے جوہ کی صورتیں پائی جا رہی ہیں وہ سمجھ کے ہم تجارت کر رہے ہیں جی جی انٹرنیٹ پر دیکھیں گے کہ آج آئیل کی قیمت کیا چل دی ہے پیٹرول کی قیمت خاص پر پر تو وہ آپ نے باس ڈوٹ کر لیں گے سیٹ سے دیکھ کے اور دوسرے سے کہیں گے ہاں بھی آئیل کی قیمت یہ چل دی ہے میں نے آپ کو بیچا جب شام ہو گئی پھر ان کو آفر آئے گی آپ کیا قیمت چل رہی ہے آپ کیا چل رہی ہے آپ کیا چل رہی ہے کہ اچھا میں نا سکریدہ آپ نے ڈیفرنس ہوگا وہ بورا سناب کے بھی چل رہا ہے کہ صبح آئیں گے سناب کے پاس اور کہیں گے جناب کیا باؤ چل رہا ہے جیسے آج کا باؤ گالی بن جا کراچی میں ارتالیس ہزار روپے گا تھا تو سوہا ہے ارتالیس ہزار روپے تو یہاں پر خرید و فروغ نہیں ہو رہی تو کوئی زوم میں ہے سنار ماجرس سوابستہ اشتر ایسا ریپٹولیو مگرہ کے حوالے سے اس طرح کا کام کرنے والے افراد کہ ہم یہ خرید و فروغ کر رہے ہیں یہاں خرید و فروغ نہیں ہے جس دکاندار سے درجنوں لوگ روزانہ سونا خریدتے ہیں نہ اس کے پاس اتنا سونا ہے نہ وہ رکھے گا اور نہ پاوزنے پیسے ہوں گے نہ صرف سٹا بازی ہو رہی ہے آکے ایک گویا کہ پرچی انہوں نے خرید لی اور جاتے ہو روپر سونا ہے جو بیچ کا کسی سے یا دے دیا یا لے لیا تو یہ جو صورتیں ہیں یہ بھی جو حلی کی صورتیں ہیں اچھی چاہتہ دلائے اپنے ماشاء جی سوال سنائیے السلام علیکم وآلہ وسلم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹوک کے بارے میں بچھتا ہے یہ اسٹوک میں جو پیچہ لگاتے ہیں اسٹوک کے جو شیئر پرے ہوتے ہیں اس کے بدلے اسٹوک میں شیئر دوسرے خرید ہے نہ جائے اور پروسیڈ ہو سہلے تو یہ کمپنٹ جائز ہو کہ نہ جائز اسٹوک ایکچینج کے بارے میں کیا سوال ہے اسٹوک ایکچینج میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں شیئر کے بدلے میں شیئر خریدنا لیکن اسٹوک کا جو کام ہے اس پر تحفظات ہیں یا جواز یا عدم جواز کے جو معاملات ہیں وہ پر جواب ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں کی ہر ڈیل کو یا ہر کام کو جوہا کہا جائے تو اب شیئر کی بھی وہ ساری قسمیں ہوتی ہیں ممکن ہے بات کے جوہاں پایا جاتا ہو تو ان کا سوال فرصہ رہے سے باتے ہیں جی میں اسی پر آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسٹوک ایکچینج کے بارے میں تھوڑی بات مجھے بھی میں نے اسٹیڈی کی ہے معلومات کی ہے تو میرا تمام اسٹوک ایکچینج ایک ادارہ ہے اور دنیا بھر میں اسٹوک ایکچینج کام کر رہے ہوتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر اسٹوک ایکچینج میں کام کرنے والا ہمارا دارالفتہ علیہ السنت کا نمبر رکھ لیجئے یا دارالفتہ علیہ السنت میں آپ با نفس نفس خود چلے جائیں اور جا کر آپ کا جو ٹائپ آف بیٹنس ہے جو وے آف ڈیلنگ ہے اور جن کامپنیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں براکر وہ تمام در ڈیٹیلز ہمیں دینی پڑیں گی اور جس کو لینا بیچنا کہتے ہیں یہ سب دینا پڑے گا اور جس انداز سے جو لینا بیچنا ہے جو آج کل وہ آن لائن پورا نظام سنائے بنا ہوا ہے تو اس کے لئے پڑی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ مفتی صاحب جب لیں گے اور آپ جب ان کو ڈیٹیل دیں گے تو اس کے بعد غالباً آپ کو دروست ترین جس کو کہتے ہیں کہ وہ جواب ملے گا کہ آپ کے لئے یہ کام کی کیا صورت ہے ہمارے ایک پولیس آفیسر ہیں انہوں نے بھی کچھ جوے کے بارے میں اپنے تاثرات دیئے ہیں آئیے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید بابر علی ہے اور اس وقت میں ڈسٹرک جیل فیصل آباد میں بحثیت سپرنین جیل اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں بڑا ہی اہم موضوع کے جیل میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً بائیس سو سے زیادہ اسیران موجود ہیں جس میں قیدی اور حوالاتی خواتین چھوٹے بچے سب شامل ہیں جو بہت سے جرائم میں مبتلا ہیں ان میں ایک اہم جرم جس میں جیلوں میں لوگ آتے ہیں وہ جوا ہے بہت زیادہ اپریشیئٹ کروں گا دعوت اسلامی کے اس سوچ کو کہ عموماً ہم بہت سارے جرائم کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ معاشرے میں وہ کس قدر برائی پیدا کر رہے ہیں تو اس جوئے کی برائی کی حوالے سے جو مہم آپ لوگوں نے شروع کی یہ بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ سلے گا کہ یہ بیماری اور یہ لٹ کس قدر پھیل چکی ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ ایک گناہ تو ہے ہی لیکن ایک معاشرتی برائی کے طور پر نمودار ہو رہا ہے کہ جو گھروں کو تباہ کر رہا ہے چوئے کی حوالے سے جیلوں میں ہمیشہ لوگوں کی عام درفت جاری رہتی ہے اور اس لئے کہ اس کو ایک پیٹی آفینس یا ایک چھوٹا جرم سمجھا جاتا ہے عموماً قانون کی اسطلاح میں تو یہ جرم عمومی طور پر لوگ جلدی رہا ہو جاتے ہیں اور اس کی زمانت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن اس لئے کہ ہم جیلوں میں تربیت کا بھی ایک نظام رکھتے ہیں اور اس کے لئے فیضانیم قرآن فانڈیشن اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کے تو عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تربیت کی تو ضرورت اپنی جگہ موجود ہے اور جس معاشرے کے حصے سے یہ لوگ آتے ہیں جو ایک کے اندر مبتلا ہو کر ان کی تربیت کے علاوہ قانون میں بھی ضرورت ہے کہ کچھ ایسی تبدیلیں لائی جائیں تاکہ ایک ڈیٹرنس اور ایک رکاوٹ پیدا ہو ان کو یہ جرم کرنے میں اور ان کو یہ نہ لگے کہ میں اگلے دن ہی زمانہ دو پر ریلیز ہو جاؤں گا اور معاشرے کے لئے پھر دوبارہ بلکہ معاشرے سے زیادہ اپنی فیملی اور اپنی ذات کے لئے ایک تکلیف کا باعث بنوں گا اس لئے کہ جوہاں ایک قسم کی ایک لط اور ایک ایڈکشن ہے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو اپنی بیویوں کو بچوں کو اس کے پر ایک بیٹ کے طور پر لگا دیا اور پھر بعد میں ان کے زندگی برباد ہو گئی اور وہ گھر والوں کے ساتھ بھی ایک پریشانی کا عالم رہا کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں لیکن وہ اس شوق میں اس لط میں اپنے زندگی کو خراب کیے بیٹھا ہے معاشرتی ایک لنک ہوتا ہے اپنے بچوں سے گھر والوں سے وہ کمزور ہو رہا ہے معاشرے میں ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر جیل حکام بھی اپنے محدود ذرائع میں کہ ان کو بتایا جائے تمام برائیوں کے علاوہ بھی کہ جوہ بھی ایک بہت بڑی مطلب جس کی جس کے لیے حرام قرار دیے گا گیا قرآن و حدیث میں تو وہ کس قدر ایک بری چیز ہوگی کہ جس میں انسان مبتلا ہو کے اپنے گھر بار کو بھول جاتا ہے وہ پھر عموماً کم ہی باز آتا ہے اور ہمارے پاس جیلوں میں یہ مثالیں عام ہیں اور ایک سسٹم چاہیے کہ اس کو وہ ٹھیک رکھیں اور بہتر اندر جوہے کی بہت ساری قسمیں اب ہو چکی ہیں کسی دور میں ہمارے ذہن میں تھا کہ صرف تاش کے اوپر جوہ کھیلا جائے گا یا کچھ اور لیکن اب اچھے خاصے بہتر گھرانوں کے لوگ پڑے لکھے لوگ بھی کرکٹ کے حوالے سے جوہ پرچی جوہ بڑی عام سی چیز ہے جو لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے جوہ کھیلتے ہیں لوگ اپنے اصل جگہ پہ خرج کرنے کے بجائے اس آس میں کہ ہم بہت کچھ ہمیں مل جائے گا اور جوہ کبھی بھی کسی شخص کو پنپتے نہیں دیکھا جو چیز اسلام میں ممنوع ہو گئی وہ شخص کبھی بھی اس میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا میں بہت شکر گزار ہوں مدنی چینل کا اور میں ذاتی حصیت سے تو ہوں ہی لیکن ایک معاشرت طور پہ کہ جیلوں میں اس لیے کہ عموماً جو جوہ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے بہت کم مقدار جیلوں میں پہنچتی ہے یہ ان تمام لوگوں تک میسیج جانا چاہیے کہ جیل میں بھی پہنچنا ان کے لیے ایک معاشرت طور پہ ایک بلوٹ ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے فیملی اس میں مبتلا ہوئی اور پورے خاندان کو نقصان پہنچا اس کے جوہے سے اور معاشرت میں بہت سارے ایسے لوگ جو بہت سفید پوش بنے ہوئے ہیں جن کا ایک مقام ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی یہ جوہے میں مبتلا ہیں اور جوہے کے وقتی فائدے ان کو لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ وقتی طور پہ تو فائدہ اٹھا لیا لیکن وہ ہمیشہ تباہی کا باعث بنیں گے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی ان کاوشوں کو ان میں سرخرو کرے اور ان کو مزید کام کرنے کی توفیق دے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے حوالے سے پوری دنیا تاکہ یہ میسیج جائے کہ جیل میں بھی جو لوگ آتے ہیں کہ زندگی بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اور کام کرتے رہے اس اس لئے میں شاہ اللہ یہ ہمارے سید صاحب جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی کچھ موضوع و کرم فرما چکے ہیں میں مدنی چینل کے توسس سے ان کو دعوت بھی پیش کرتا ہوں کہ سید صاحب علمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں قدم رنجا فرمائیں آپ سے ملاقات ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے بڑے بھلے جذبات دیکھے ہیں اور اس بار بھی بڑے آپ کے بھلے جذبات تھے اور آپ کا دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی ہم محسوس کرتے ہیں ہو سکے تو ہماری دعوت بھی قبول کیجئے اور کچھ ہماری طرف بھی رکھیجئے لیکن جس انداز سے ہمارے سید صاحب نے جیلوں کی قیفیت بیان کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جوہ کھیلنے والے جوہ کی طرف جانے والے یہ موبائل فون کے ذریعے جوہ کی طرف جانے والے یہ کئی لوگ امید ہے کہ آج باز آگئے ہوں گے ہمیں آپ کے سیم ایس کا اور آپ کی رجوع والی کالز کا انتظار رہے گا کہ آپ نے کس طرح آپ کی فیڈ بے کا انتظار رہے گا فیڈ بے ایڈ مدی چینل ڈوٹ ٹی وی پر آپ ہمیں فیڈ بے دیں تاکہ ہم آپ کی اس فیڈ بے کو آپ کے تاثرات کو آپ کے ایس ایم ایس کو بھی ہم لوگوں میں پروموٹ کر سکیں کہ کسی ایک کی تبدیلی نہ جانے کتنوں کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے مفتی صاحب کال لیں جی جی کال سنائیے میں سے بات کر رہا ہوں حاجی امران صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جوہ ہم کھیلتے ہیں ساتھ میں چار جو ہے نا کھیلتے ہیں اس میں سے وہ جو ہردہ ہے وہ ہی اس کو پیسے دیتے ہیں ملکے کھاتے ہیں وہ جوہ ہے یا نہیں اس کا تفتیر بتایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیسے دیتے ہیں یا پراتی کھاتے جی اچھا وہی کھانا کھاتے ہیں دی دی تو یہ بھی جوہ کی قسم صحیح تھا آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمائے تھا دی مفتی صاحب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میں اب انشاءاللہ جوہ سے توبہ کا طریقہ بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی علم آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب جزائے خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جوہ سے توبہ کا طریقہ جوہ کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی عز و جللہ میں سچی توبہ کرے مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی رہے گا اس زمن میں رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے آقا آل حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس قدر مال جوہے میں کمایا محض حرام ہے اور اس سے نجات کی یہی صورت ہے کہ جس جس سے جتنا جتنا مال جیتا اس سے واپس دے یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس دے یا ان میں جو آقل بالکوں ان کا حصہ ان کی رضا بندی سے معاف کرا لے باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرحے نہ چلے نہ ان کا نہ ان کے وارثہ کا ان سے جس قدر جیتا تھا اس کی نیت سے خیرات کر دے اگر جو خود اپنے ہی محتاج بہن بھائیوں بھتیجو بھانجو کو دے دے آگے چل کے مزید فرماتے ہیں غرص جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلان سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا اتنا تو انہیں یا ان کے وارثوں کو دے یہ نہ ہو تو ان کی نیہ سے تصدق یعنی صدقہ گرے اور زیادہ پڑھنے کے یہ معنیہ ہیں مثلا ایک شخص سے دس بار جوا کھیلا کبھی یہ جیتا کبھی یہ اس یعنی سامنے والے جواری کے جیتنے کی رقم کی مقدار مثلا سو روپے کو پہنچی اور یہ خود سب دفعہ کا ملا کر سو یہ خود سب ملا کر سوا سو جیتا تو سو سو برابر ہو گئے پچیس اس یعنی سامنے والے جواری کے دینے رہے اتنے ہی سے واپس دے اور اسی پر مسجد قیاس کرتے چلے جائیے وہ جہاں یاد نہ آئے کہ جوا کھیلنے والے کون کون لوگ تھے اور کتنا مال جوے میں جیت لیا وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائے کہ اس تمام مدت میں کس قدر مال جوے سے کمایا ہوگا اتنا مالکوں یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے آقیبت یوں ہی پاک ہوگی واللہ تعالی عالم فتوہ رزویہ جلد انیس صفحہ نمبر چھے سو اکاون سے یہ عبارت امیر اے لیسنط نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں نقل کی ہیں اور اس غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو چوراسی ون ایٹی فور سے ون نائنٹی ون تک یہ مختصر سا اس میں مواد ہے جس میں جوئے کے کاروبار سے توبہ کرنے والے کی ایک مدنی بہار بھی موجود ہے کہ یہ تمبولہ نامی ایک کھیل ہے جوئے کا پیسے کے جوئے کھیلے جاتے ہیں یہ وہ دکان چلاتا تھا اور دوہزار پانچ کے سہرہ مدینہ باب الاسلام میں ہونے والے تین وزہ سنوٹ وبر اجتیمہ میں خوش خسپت اس کو شرکت کی سعادت مل گئی اور آخر میں جب دعا ہوئی آئے ہا رکت تنگے اس دعا کے بھی کیا کہنے تو کہتے ہیں کہ میں نے صحابی کا تمام گناہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت پابدی صدا کرنے کی نیت کر لی اور الحمدللہ اجتیمہ سے واپس آتے ہی تمبولہ کا کام یقصر ختم کر دیا داری شریف رکھ لی اور سکول میں درس بھی جاری کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدستر مدینہ بالیگان میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو دعوت اسلامی کا معحول یہ بھی تبدیلی بہت نمائی تبدیلیاں لے کر الحمدللہ آتا ہی رہتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے معحول سے بابستہ ہوں اور اس برے فعل سے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بچنا نصیب فرمائے اور جو میرے موبائل فون اسیم ایس کے ذریعے جو جوہ کی قسم بیان کی کھیل کود کرکٹ وغیرہ جو جو کھلتے ہیں دیگر جو گلی کوتوں میں بیٹھے ہوئے تا شطرنج وغیرہ وغیرہ لوڈوں پر جو جو کھلتے ہیں بیٹھے بیٹھائے کھانے پینے کے نام پر جو جو کھلتے ہیں جو بھی جو کی صورتیں اختیار کی ہوئے ہیں سب کے سب سچی 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 اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں توبہ کریں اور جو جس کا مال لیا ہے اس کے کیسے دینا ہے کیسے واپس کرنا اس کی صورتیں بیان کی اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی نیت کریں اور کوشش آج سے شروع کر دیں جلدی جلدی آپ اپنے نیتیں بھیجیں آئیے آپ کی کچھ مزید کورس لے لیتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں پر میں پہلے امامت کرتا تھا تو وہاں پر یہ ایک واقعہ سامنے آیا تھا واقعی بارگمہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک ساتھ وہ جوئے کہ ان کو بہت لق پڑی ہوئی تھی مارکٹ میں کام کرتے تھے جب بھی دیکھو تو وہ کچھ نو کچھ جیت کے آتے تھے یا کچھ ہار گیا جاتے تھے جیتتے زیادہ تھی ہارتے کم تھے ایک دن وہ اتنا ہارنا شروع ہوئے کہ وہ ہستہ ہستہ سب کچھ جو لے کے گئے تھے ہارتے گئے ہارتے گئے یہاں تک کہ وہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا کیا نہیں آیا کہ وہ اپنی بیگم کو بھی اپنی بیوی کو بھی جوئے میں ہار گئے جب جوئے میں ہار گئے تو پریشانی ہو گئی ان کو چھڑوانا جانا بیگم کو بہت مشکل پڑ گیا پھر گھر کی چیزیں بیچ رہتے فریج جیے جیدے وہ چیزیں برتن ٹپڑے تو پھر کسی کے پاس یہ مسئلہ گیا تو اس کو بڑپ اس نے ملامت وغیر کی اس کو کافی شرمندہ کیا پھر اس کے بعد اس نے اس کو پیسے دیئے اور یہ پھر اپنی بیگم کو چھڑوا کے لیا ایسا آپ کے توصل سے شاید وہ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہوں ان تک اسلاح کے مدنی پول پہنچ جائے جزاک اللہ خیال یہ ایک واقعہ تھا جو آپ کی بارکہ میں پیش کرنا تھا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کا جزا خیر اتا فرمائے اور وہ یا اس طرح کے جو جو اسلامی بھائی 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 آپ بھی میرے بھائی ہیں جو مسلمان ہیں جو تمام عاشقین رسول ہم بھائی بھائی ہیں اب یہ بس غمخواری امت کے تحت ماشاءاللہ اسلام بھائی آرہے خیر خواہی کر رہے بتا رہے واقعات بتا رہے ہیں کہ کسی صورت یہ مطلب کہ باز آ جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اسے کئی اسلام بھائی ہوں گے جو شاید اب باز آ گئے ہوں گے ایسی یہ خبر جو میرے سامے ہے کہ ایک شخص اپنی پانچ کمسن بیٹیاں ہار گیا جوے کے اندر پانچ بیٹیاں اچھا ان کی عمر ہے دیکھئے بیٹیوں کی اور ہارا ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کے عوض پونے دو لاکھ روپے میں پانچ بیٹیاں ایک بیٹی نام دکھے بھائی میں نام کیوں لو ایک بیٹی کی عمر تین سال دوسری کی عمر چار سال آگے پیجے کبوں پر شوتی ہوگی تیسری کی سات سال آٹھویں کی چوتھی کی آٹھ سال اور پانچ بیٹی کی دس سال دس سے تین سال کی عمر کے اندر اس کی یہ بچیاں ہیں ایک دو سال آگے پیچھ ہو سکتے ہیں یہ پانچ بچیاں اپنی پونے دو لاکھ روپے جوے کے عوض میں ہار گیا اب آپ بتائیے کیسا عجیب ہے یہ جوہ ہے کیسے یہ بچیاں کیسے لگا سمجھ نہیں آرہی اچھا اب مزید اس پر ایک اور بھیانک خبر سنیے کہ یہ بھی مقامی اخبار کی خبر ہے کہ جواری دادا جوے میں پانچ مرلے کا مکان آر گیا دادا جواری تھا یہ جواری دادا کی عمر دی ستر سال کی ستر ستر سال ہو جاتے بگر یہ جوہ نہیں چھوڑتے ستر سالہ جواری دادا پانچ مرلے کا مکان آر گیا جس پر پوتے نے گسے میں آ کر دادا کی زندگی کا چراگی گل کر دیا اور لاش سحین میں دفن کر دی کہ پانچ مرلے کا مکان آر گیا گسے میں آ گیا پوتے قتل کر دیا اس نے تو قتل و غارت گری نشہ اولاد کیا کتبہ کاریاں اس جوہ کے نام پر ہو رہی ہیں اچھا آگے جائیں تو ایک اور بیان خبر ہے مقامی اخبار کی کہ 99000 روپے جوہ میں ہارنے پر دل برداشتہ ہو کر اُس شخص نے خودکشی کی اور زہری لی گولیا کھا لی اگرچہ بج گیا لیکن خودکشی کی طرف چلا گیا صرف 99000 روپے میں تو یہ جوہ نشہ جوہ اولاد بی بی غیرت دشمنی زلت رسوائی پھر مازاللہ قتل و غارت گری پھر مازاللہ خودکشی تک لے گا جاتا ہے ایسی بیماری سے بلکل بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے کول سنائیے سلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات ہمارے محمد رزوان شیئر ماتلی سے بات کر رہا ہوں ہمارے اجتدار تقباہوں میں رہتے ہیں تو وہ اتنا جواری ہے کہ گھر سامان وغیرہ بیچ کر کھا چکے اس کے علاوہ اب اس کی بیتیا اور اس کی بیوی شکریم میں کام کرتی ہے ان کی جو تنکھا ملتی وہ بھی جوہ مہارا دیتا ہے گھر میں وہی گری گی وغیرہ تو اس طرح بہت جوہ نے کام کرات کیا ہوا آپ کا موضوع ایسا کی ہوتا بہت چار موضوع حج صرف دعا فرمائی جیئرہ السلام ورحمت اللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے حسلہ افضائی کا بہت بہت شکریہ اب مسئلہ یہ میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینرے کے ناظرین اگرچہ ان واقعات میں عبرت بھی بہت ہے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر واقعہ ہماری نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے جذبے کو بڑھاتا ہے کہ یہ خامیہ برائی ہمارے معاشرے میں دنیا بھر میں چاہیے پاکستان لیں ہند لیں مغلا دیش لیں افریقہ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں یورپ چلے جائیں دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں بعض ممالک تو اس کے لیے بڑے وہ مانے جاتے ہیں اور بہت اہم اہم طبقہ اس میں مبتلہ ہو جاتا ہے کیا اے عاشقار رسول نیکی کی دعوت دینے کی طبیعت نہیں بنتی کیا آپ کا اب بھی ذہنی بنتا کہ اتنا جوا یعنی آپ کو شاید اس سے پہلے ہو ساتھ اتنا اندازہ نہ ہوگی جوا اتنا عام ہے جیہاں جوا اتنا عام بہت عام آئیے دعوت اسلامی کے ہاتھ پیر کو مضبوط کیجئے اور اگر آپ کسی سستی کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے نہیں نکل رہے نیکی کی دعوت نہیں دے رہے مسجد درس نہیں دے رہے مدد خافلوں میں سفر نہیں کر رہے مبلقین کا ساتھ نہیں دے دو چار چھ آٹ دس مبل لیکن ایک محلے کے اندر آتے کچھ کام کرتے ہیں کتنا کام کر لیں گے بیچارے آپ مدلی چینل ناظرین جو دیکھ رہے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنا کردار ادا کریں اس معاشرے کی تبدیلی کے لئے اپنا کردار ادا کریں آپ کو لگے گا کہ یہ ہر بار ہٹ ہم بولتا کہ اپنا کتار دائیں کیا کریں آپ آج آونا ماحول کے اندر مل جائیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ شروع شروع میں لگے گا میں کیا کر سکتا ہوں لیکن جب آپ کرنے پر آوگے پھر دیکھو کہ آپ کیا کر سکتے ہو آ جوا جو لوگ کھیلتے ہیں یا جو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کسی بھی ایسے برے فرکت دو تین چیز ہوتی ہیں گھر کا فریسٹیشن ہوتا ہے ماباپ کی ادم دوجہی اور بڑے بچے کے ساتھ نگلنسی ہوتی ہے یہ تو گھر سے ماحول شروع ہوتا ہے جب آدمی معاشر جاتا تو وہاں انسان کو حرکت دیم کے لوگ ملتے ہیں پھر اس کے اندر وہ اس کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے بچوں بچوں میک آپ کرے جو اب نشہ ہے جس طرح نشے کیلئے انسان کو برباد کر دیتی چاہے کسی بھی چیز کا ہو شراب کا ہو سگریٹ کا ہو ہیروین کا ہو کچھ عرصے تک انجوائے کرتا رہتا ہے پھر بعد میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھر بار بچے ہباب راگے گھر دن بر گھر ڈیش سلے گی ٹی وی چلے گا کیوی سلے گا ہر کسی کو چاہیے شاوٹ کیم میں پیسے کمانا کسی نے محنت کر کمانا نہیں کمانا ٹوٹل جوہ پیسے کام چور ہوگئی جوہ پیسے لگا لیتے ہیں زیادر جتنا چھوٹے چھوٹا کام کر رہی جتنا بھی چھوٹا چپکہ ہوگیا پندہ سولہ سو دو ہزار ہفتے میں کمات جوہ میں کھل لیتا ہفتے مہینے میں دو جوہ خاص طور پر کھلے جاتے ہیں عکڑے جوہ جو پرائیس بانڈ کے نمبر زیادر لوگ کھلتے ہیں ایک دفعہ لگ جاتا ہے آپ کو پتہ جوہ لگ گئی تو ختم بات پھر تو کچھ بھی ہو جائے جوہ کی آدھ ختم نہیں ہوتی گھر کی چیزیں بیج پورا کرنا تو کرنا گھر کی پیجے میں شروع لوگ داؤ دین سے دوری دین سے اگر بندہ نزدیک ترین ہوگا تو ہر چیز کو ہر پہلو پر نظر رکھے گا اس کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا اس کو گناہ سمجھے گا اللہ اسے درے گا اسی حرکت نہیں کرے گا یہ تو غلط چیز ہے اسے جو ہے سب کو بچنا چاہیے جوہ ایسی چیز کئی نہیں چھوڑتا اس میں زندگی بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہے دین کے قریب ہوگا تو ان چیز سے بچے گا جوہ جوہ نشہ ہی ایک طرح جب پڑھ جاتی تو نشہ نہیں چھوڑتا چھوڑوا نہیں اس سے نشہ چھوڑتا یہ سب چیزیں جانتا ہے کہ میری صحت تباہ ہو رہی سب کچھ ہو رہا سب برباد ہو رہا لیکن وہ نشہ نہیں چھوڑتا اپنا فیملی نظر نہیں رکھتی بیٹے پہ یا بچوں پہ پہ پھر وہ اپنی باؤنڈری سکر کرتا ہے اس کی پھر صحبت دیکھی جاتی ہے اس کی فرینڈز کیسے اس کی ویسے پھر وہ اپنی لیمیٹس کروس کرنے لگ جاتا فیملی باؤنڈری فالو کرنی چاہیے اس میں لائف میں بہت سی آسانی آتی ہیں پیرنٹس کبھی چاہیں گے کہ بیٹا بگڑے یا کسی برائی میں باؤنڈری باؤنڈری سی باؤنڈری زیادہ زیادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دبعہ ہارے ہیں تو اگلی دبعہ کچھ جیت جائیں گے اور کور کر لیں دن سے دوری تربیت کا بھی کمی ہے مستقبل کا نہیں سوچتا میں حاصل ہونے کے چکر میں دوپتا چلے جاتا عاشقان رسول کی صحبت سے دوری ہے بولنے والے دیکھنے والے سننے والے سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ موری صحبت سے بچے ہیں آپ کہیں گے ہماری صحبت میں جوا نہیں کھیلا جاتا جو بیباق ہے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی پر خواہ گانے باجوں کے نام پر ہو بیدنگاہی کے نام پر ہو نماد قضاء کرنے کے نام پر ہو دیگر لیے سب کے لیے زہر خاتل ہے وہ آج آپ کو کسی اور گناہ کی طرف لے جاری ہے صحبت کل آپ کو جوے کی طرف لے جائے گی پھر منشیات اور ہیروین اور ترہ ترہ کے نشہ آوار اشیاء کی جائے گی پھر کبھی شراب کی طرف لے جائے گی پھر اللہ نہ کرے کبھی کسی کوئی صحبت بدکاری کی طرف زنا کی طرف لے چلی جائے گی نا کنفیڈنس مت کیجئے اپنے آپ پر اتنا بری صحبت چھوڑ دیجئے بری صحبت تجھے برا بنائے گی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے آئیے مزید کچھ کال لیتے ہیں ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں آپ اپنے ایس ایم ایس ہمیں بھیجیں کہ آپ جس طرح مطلب میں نے چند صورتیں بیان کی جوئے کی کہ آپ نے ہمارے اس حسلے سے کیا کیا نیتیں کی ہیں پر اکرم تاکہ آپ ایس ایم ایس پڑھ کر ہو سکتا کہ کئی وں کو اس پر ترخیب ملے اور کول سنائیے وعلی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مران بھائی کیسے ہو ٹھیک حمد اللہ رہے ہیں سعودی عرب سے اور بات آج آپ کا موضوع تھا جوا اور ہمارے چار چاچوں ہیں جو بہت ہوا کھیلتے ہیں اور انہوں نے اپنا گھر بار میں کچھ نہیں چھوڑا زمین جائے دا بیج دا لی انہوں نے بہت دفعہ ان کو میں نے کہا یار ایسا نہ کرو ایسا صحیح نہیں ہے تم اچھے محول میں آجاؤ تو وہ بولتے ہیں نہیں نہیں اب وہ ایسے ہیں جیسے کہ مشکل آسان فرمائے آپ کے خاندان والوں کی مشکل بھی آسان فرمائے دعا کریں اول تو یہ اللہ کی حضور ان کا نام لے دعا کریں دوسرا یہ کہ انہیں دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب لانے کے لئے خود انفرادی کوشش کریں محبت سے سمجھائیں پیار سے سمجھائیں ان کو ان کے کام کے بارے میں نہ بولیں یہ بھی ممکن ہے ایسے ہی کسی دعوت اسلامی کے مبلک سے کسی عاشق رسول سے ملاقات کروا دیں اور وہ پیار اور مبہست کبھی اجتماع میں لے کر آئیں گے تو کبھی دعا مل جائے گی رمضان مبارک کا اتقاف مل جائے پورے فیدانے سنت کے درس دینے سننے کی ترقی بن جائے تو کوئی نیکی کی دعوت کی دوائی اگر اندر جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شفا ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے جی اور کال سنائی میرے ایک بڑے پائی جوہ گھیلتے ہیں وہ بہت اس معاملے میں بہت پنجیدگی سے یہ کام روز مرہ زندگی میں کر رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کافی تحت ہار گئے ہم نے بڑی ان کی منت کی بڑی ان کے سامنے ہاتھ جو رہے بھائی کے کام سوڑ دو لیکن وہ اس چیز کو مان نہیں نہیں آپ بڑی مشکل میں پھر دیں آپ کو کہ رہے اللہ سے توبہ یا اللہ دیرا کردہ اثر جائے میں اس کا رحانت کو چھوڑ دوں گا تو اس کے مطلع علامہ صاحب سے کوئی معاملہ ہمیں کوئی حل بتائیں یہ معاملہ کیسے حل ہوگا خیر علامہ صاحب تو اس وقت یہاں نہیں ہے میرے ساتھ مفتی صاحب بھی نہیں ہے تو لیکن میں جنرل چینل پر حاضر ہوں اور میں عرض یہ کر دیتا ہوں کہ اول تو قرض اتارنے کی جو دعا ہے مدنی پنسورے میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھی جائے نماز کے بعد اللہ مکفی بی حلال انحرام وعقن بی فضل یہ دعا پڑھنے کی عادت رکھئے اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اور ہو سکے تو اثر کی نماز کے بعد جمعہ اس کے لئے بہت مفید ہے اثر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائیے قبلہ روح اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم قروب ہو جانے کا یقین ہو جائے تو اللہ کی حضور دعا کرے رب کریم کی رحمت سے بہت 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 فرق پڑے گی پڑے گا انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے مجھے محسوس ہوتا ہے الحمدللہ اس کا کوئی یہ تجربہ نہیں جو میں ارس کرنے جا رہا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک لط ہے بندہ کہتا ہے کہ میں جیسے شراب کی لط محسوس ہوتی کہ شراب کی بھی جیسے لط ہوگی کیونکہ سگریٹ کے آدھیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر نہیں چھوڑتی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک لط ہے یہ ایک وہ طلب ہے تو لیکن شراب تو خیر نشا ہے شراب تو حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے تو یہ لط ہے کہ آدمی چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ پا رہا اور اس کے لئے ہمیں ان کے ساتھ کچھ ہمدردانہ انداز اختیار کرنا چاہئے ان صوبت سے ان کو لے جانا چاہئے میری تو موٹی عقل میں یہ آتا ہے کہ جہاں پر یہ لگے ہوئے کھیلنے میں کوئی ایسا درد مند عاشق رسول ہو جو انہیں سمجھا بجا کر کوئی ایسی ترقیب بنا کر انہیں وہاں سے لے جائے وہاں سے بلکہ نکال لے اور کوئی ایک ماہ کا مدنی کافلہ مل جائے ایک ماہ نہ مدنی کافلے میں سفر کرا لے یا پھر کوئی ایسا ترقیب بن جائے نا تو وہ جب نکلیں گے اس ماہول سے تو اٹومیٹیکلی وہ چیز کی طلب یا وہ ڈیمانڈ تو آئے گی لیکن اس کو پوری کرنے کے لئے اس کے بعد وسائل نہیں تو وہ اٹومیٹیکلی دم توڑتی چلی جائے گی اور چند دنوں میں غالیباً ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس طلب والے کیفئے سے ریلیز ہو جائے ریلیز ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر فرق آ جائے یہ میری موٹی اکل میں ایک حل نظر آ رہا ہے اگر کسی سے ہو سکے تو یہ حل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ مطلب ان کو وہاں سے جواری ٹائپ کے جو ہیں ان کو وہاں سے لے جائے آ جائے ماہول سے لگ کر دیں وہاں فوراں جا کر اسی طرح بیٹھ دیا گا یار چلو آج دعا پھر کہل لیتا ہو سکتا ہے کہ آج کچھ ترقیب بن جائے مگر بہت مشکل ہو جاتا بیچارے کے لئے آخری کول مجھے سنا دے پھر میں سے صلاح ختم کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محفت تاریخ مرکز الاولیاء سے بہت کر رہا ہوں اور میری نیت یہ بن رہی ہے کہ الحمدللہ میں داڑی رکھنے کی نیت بن رہی ہے آپ میرے لئے دعا فرمائیے اور میں جو ہیں مدنی محف سے بستہ ہو جاؤ میری پچھلی گناہوں کی زندگی ختم ہو جائے میری خصوصی دعا فرمائیے اور ماشاءاللہ آپ کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے بہت بہترین ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارے سب دھرم دعوت سامی کا مخلق ہی آپ کا مدلی چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بابا جانی سے مجھے بہت پیار ہے اور دعاوں توبہ پر استقامت عطا فرمائے مدنی محول میں وابستگی عطا فرمائے مدنی کافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے تو میں اپنے سلسلے کو اسی پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نیکی کی دعوت کا جذبہ اللہ ہمیں نصی فرمائے نیکی کی دعوت کو عام کیجئے تاکہ ہم اس دکھیاری عمد کو ہم ان دکھوں سے بچائیں چاہے وہ سیلاب کا دکھ ہے دفان و وارش کا دکھ ہے دیگر جو دکھ ہیں ایڈی پیس کے دکھ ہیں اسی طرح یہ جو دکھیں یہ اپنی جگہ پر بڑے دکھیں اللہ تعالی غم خواری نصیب فرمائے خیر خائی کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان جان امال عزت عبر گھر بار کار بار اس ہے یہ عبرت کی جاغ تم آشا نہیں ہے